بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین لیاکتری چٹھا کمیشنر راول پنڈی کی طرف سے چند دن پہلے ایک بہت سٹارٹلنگ قسم کا ایک پریس کونفرنس ہوئی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ کس بڑے بیمانے کے اوپر دھاندلی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ جتنے بھی جو ان کے جو علاقہ ہے جتنے بھی ان کی ڈومین ہے اس میں جتنے بھی جو لوگ انڈیپنڈنٹ جو لوگ جیت رہے تھے مطبق پی ٹی آئی کے جو لوگ جیت رہے تھے ستر ستر ہزار ووٹ سے وہ تمام لوگ جو ہیں ان کو ہرا دیا گیا اور جس طرح دیس طریقے سے مطبق دھاندلی کی گئی اس کا انہوں نے بتایا اور پھر کہا کہ یہ سب کچھ اس کا زمندار میں ہوں اور مجھے ایک پھانسی کے اوپر اٹکا دیا جائے راول پنڈی کے چہری میں اور پھر اس میں انہوں نے بغیر کوئی ثبوت فرام کیے انہوں نے نام لے لیے دو ایک چیف الیکشن کمیشنر کا اور ایک چیف جس طرح پاکستان کا کہ جی یہ دو لوگ بھی شریک ہیں اس دھاندلی میں اچھا اس کے بعد ظاہر ہے بہت شور مچا ایک انکوائری سٹارٹ ہو گئی جو انکوائری ایک الیکشن کمیشنر پاکستان نے جس کو آرڈر کیا اور اس کے علاوہ ظاہر ہے سیاسی میدان میں سیاست مطلب ہے کہ سیاست میں میڈیا کے اوپر ہر طرف اسی مطلب ہے کہ جو کمیشنر راول پنڈی ان کا جو بیان تھا ان کا جو کلیم تھا اس کے چرچے تھے اس کے اوپر ڈسکیشن ہوتی رہی اور اس وقت ظاہر ہے ان کا ضمیر جاگہ جس طرح کہ انہوں نے کہا اور یہ کہ جی میں تو خودکشی کرنے والا تھا لیکن میں نے کہا کہ نہیں خودکشی کرنے والا تھا بہتر ہے کہ لوگوں کو میں بتا دوں گا کنسیکونس جو بھی ہوں اور اس کے بارے میں بلکہ انہوں نے کہا کہ میں تو تیار ہوں کہ مجھے فانسی پر اٹکا دیا جائے آج پھر انہی لیاقت علی چٹھا صاحب کی طرف سے ایک بیان جو انکوائری کی جاری ہے الیکشن کمیشنر پاکستان میں تو سیکٹری الیکشن کمیشنر کے نام ایک انہوں نے سٹیٹمنٹ اپنی سبمیٹ کی اور جس میں انہوں نے ٹوٹل ایک یوٹرن لے لیا اور وہ جو زمین جاگنے والی بات تھی وہ آج کا اگر انہوں کا بیان پڑا جائے تو اس کے مقابل وہ سب کچھ جو انہوں نے کہا وہ جھوٹ تھا بلکہ وہ ایک منصوبہ بندی کا نتیجہ تھا اور جس کے بارے میں انہوں نے اپنی آج کا جو بیان دیا وہ ایک اس میں جو باتیں انہوں نے کی وہ بھی اگین بہت ہی سٹارٹلنگ ہے بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اب یہ ہے کہ کس بیان کے اوپر اتبار کیا جائے لیا کتری چٹھا کے اس والے بیان کے اوپر جو انہوں نے پہلے بیان دیا یا آج کا جو بیان ہے اس کے اوپر میں تھوڑا سا اپنا جو بیو ہے یہ میں بعد میں دوں گا لیکن ابھی چونکہ تین صفحات کا یہ بیان ہے ان کا اور یہ چونکہ ابھی تک میں جتنا دیکھ رہا تھا مینسٹری میڈیا اس کے اوپر اس کی تفصیل نہیں آئی کہ انہوں نے کیا کہا چٹھا نے لیکن میرا حیل ہے کہ انٹرسٹنگ یہ ہوگا کہ تھوڑا سا میں آپ کو بریفری بتا دوں کہ اس میں کیا کچھ لکھا ہوئے اچھا پہلے تو انہوں نے ظاہر ہے اپنے بارے میں بتایا کہ مجھے بتیس سال مجھے سیول سرویس و پاکستان میں ہو گئے اور یہ کہ جی میں تیرہ مارچ کو میں ریٹائر ہو رہا ہوں اور پھر انہوں نے یہ کہا جی کہ میری جو کیریئر ہے اس میں پنجاب میں مختلف اہم پوزیشنز میں میں کام کرتا رہا جنرل ایکشنز دوزار اٹھارہ کے بعد انہوں نے کہا کہ جب تحریک انصاف کی پی ٹی آئی کی حکومت بنی مدبوزار صاحب کی انہوں نے کہا کہ میں نے اہم پوزیشنز پروونس میں ہولڈ کی اور میں سیکٹری بھی میں نے مختلف محق موقع میں سیکٹری بھی رہا اور پھر یہ انہوں نے کہا جی کہ اس دوران جس دوران میں پنجاب میں یہ سرف کر رہا تھا اور میں میری اہم پوزیشنز پر میں بیٹھا تھا تو میری ایک سینئر پی ٹی آئی کے جو ایک سیاسی رہنما ہے ان سے میرے تعلقات اور اچھے مطلب ہے کہ تعلقات ڈویلپ ہوئے اور یہ کہ جی ان سے پھر اس قسم کے تعلقات بڑھتے گئے کہ ہماری ایک پرسنل فرینڈشپ ہماری ایک ذاتی دوستی جو ہے اس میں وہ بدل گئی اور انہوں نے کہا کہ وہ جو بھی جس پی ٹی آئی کے لیڈر ہے اس کے بارے انہوں نے اپرومننٹ لیڈر مطلب ہے کہ ایک اہم رہنما کی بات کی کہ جن کے ان کا نام انہوں نے نہیں لکھا لیکن یہ کہ جس شخص کی بھی بات کر رہے ہیں جس پی ٹی آئی کے رہنما کی کہ وہ ایک پرومننٹ لیڈر ہے ان کے پی ٹی آئی کے انہوں نے کہا کہ نائن کا جو انسیڈنٹ ہوا تھا جو اٹیکس ہوئے تھے اس کے بعد یہ جو رہنما جو پرومیننٹ لیڈر جس سے ان کی دوستی ہوئی وہ بھی ان کیسز میں انوال مطلب ہے ان کے اوپر وہ کیس آئے تو اس کے بعد وہاں سے غائب ہو گئے پھر وہ عدالت کی طرف سے ان کو مفرور کرا دے دیا گیا لیکن اس دوران وہ کہتے ہیں کہ میرا ان سے ڈریکٹ کانٹیکٹ رہا ہے میں ان سے مطلب ہے کہ چھپ چھپ کے میں ان کو مدد بھی کرتا رہا سو اس دوران بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو فرنڈشپ ہے جو دوستی ہے وہ مزید گہری ہو گئی ان پی ٹی آئی کے رہنما کے ساتھ پھر وہ کہتے ہیں کہ جنرل ایکشنز دوزار چوبیس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ گیارام فروری کی بات کر رہے ہیں آٹھ فروری کو ایکشنز ہوئے تو چٹھا نے کہا جی کہ گیارام فروری کو میں مطلب خاموشی سے چھپ کے میں نے لاہور ٹیول کیا اور میری ان کے ساتھ اس رہنما کے ساتھ میٹنگ ہوئی اور پھر یہ ہے کہ جی اس میٹنگ میں یہ ہے جی کہ انہوں نے مجھے آفر کیا کہ اگر میں پی ٹی آئی کے جو ابھی آن گوئنگ یہ جو نیرٹیو ہے پی ٹی آئی کا رگنگ الیکشنز کے رگنگ کے بارے میں اگر میں اس سلسلے میں پی ٹی آئی کی مدد کروں گا اور جو ادارے ہیں ان کو اگر میں بردام کروں گا ان کو تو اس سلسلے میں وہ کہتے ہیں کہ جی اس صورت میں مجھے پھر فیوچر میں مستقبل میں مجھے کوئی پرکشش مطلب ہے کہ پوزیشنز دی جا سکتی ہیں مجھے کوئی عوضہ بھی دیا جا سکتا ہے اچھا وہ ان کا یہ کہنا تھا پھر چٹھا یہ کہتے ہیں کہ جی جو وہی جو رہنما ہیں پی ٹی آئی کے انہوں نے کہا کہ یہ جتنے بھی یہ پلاننگ ہے یہ وہ اپنے سینئر لیڈرشپ کی کنسلٹیشن کے بعد یہ ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں یعنی کہ اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ ہے اس کا بھی انوالمنٹ ہے یہی جو ہی یہ جو منصوب بندی کر رہے تھے کہ جی آپ ملائن کر رہے ہیں اور آپ پی ٹی آئی کے نیریٹیو جو ہے وہ رگنگ کے بارے میں جو نیریٹیو ہے اس کو آگے بڑھائیں اچھا اس کے بارے میں نے کہا کہ جی ایک پروپوزل یہ ہوا کہ چونکہ میں ریٹائر ہونے والا ہوں اور جو ہے کہ جی اس میں ایک پروپوزل یہ ہوا کہ جی میں ایک جو اپنا ریزگنیشن دے دوں اس میں ساری ڈیٹیلز لکھ دوں کہ جی یہ یہ ہوا اس طریقے سے دھاندی ہوئی سو میں استعفاء دے دوں چونکہ ریٹائرمنٹ میری قریب ہے سو اپنا استعفاء اس بنیاد کے اوپر ہی دے دوں کہ جی چونکہ دھاندی ہوئی اور اس میں سارے ریزن لکھے تو میں دے دوں تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی پھر بعد میں یہ ہوا اس سے بہتر یہ ہے کہ جی پریس کانفرنس کی جائے اور اس پریس کانفرنس میں جو ہے وہ میں جو بھی ہے وہ اس قسم کی میں بات کروں اچھا اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جی اس پریس کانفرنس کی لحاظ سے پھر یہ فیصلہ ہوا کہ سترہ فروری کو پاکستان سپر لیگ پی ایس ایل کا چونکہ آپ کو بتایا کہ اس لحاظ سے انہوں نے رالپنی سٹیڈیم میں پریس کانفرنس کی تھی کہ وہاں پہ میں نے پریس کانفرنس کی اور پھر میں نے جو ہے وہ جو بھی یہ جو سٹیٹمنٹ دی اور پھر جس قسم کے بھی الزامات جو بھی تھا جو تیش شدہ تھا کہ یہ سارا کچھ میں نے کہنا ہے تو وہ میں نے وہاں پہ الزامات لگائے انہوں نے کہا کہ جی یہ پہلے سے یہ گئے یہ بات مطلب ہے کہ اس بات کے اوپر اتفاق ہو چکا تھا ان کا اور جو بھی جس لیڈر کی بات کر رہے ہیں کہ میں سویپنگ اور ایموشنل قسم کی میں سٹیٹمنٹ دوں گا اور یہ کہ جی تاکہ جو کہ اور یہ کہ جی پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس کس طرح سے وہ جیت رہے تھے اور کہ میں نے کس طریقے سے بحیثیت کمیشنر میں نے کس طرح سے رول ادا کیا اور تاکہ پی ٹی آئی کے اگینس تاکہ وہ الیکشنز ہارے اور یہ کہ جی یہ بھی پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو میری سویپنگ سٹیٹمنٹس ہیں وہ اس سلسٹے میں ریٹرننگ آفیسرز کا بھی رول وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا جی کہ ان کے اوپر جو پریشر تھا اور اس بارے میں بھی یہ ظاہر ہے آپ کو یاد ہوگا اس پہلی پریس کانفرنس میں انہوں نے بات بھی کی تھی کہ میرا ان کے اوپر جو ہے وہ پریشر تھا اچھا پھر یہ کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی اس ہیں یہی جو یہ اس انٹینٹ کے ساتھ یہ ہے کہ جی میری پریس کانفرنس ہوئی لیکن پھر یہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر چیف جسس پاکستان کا بھی نام لیا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ مجھے یہ کہا گیا تھا مجھے کہ جی آپ نے چیف جسس پاکستان کا نام ضرور لینا ہے یہ پی ٹی آئی کے اسی لیڈر کی بات کہتے ہیں کہ جس نے جس کے ساتھ میرا میٹنگ ہوئی لاہور میں انہوں نے مجھے کہا تھا کہ چیف جسس پاکستان کو آپ نے ضرور ان کا نام لینا ہے اور اور یہ کہ جی یہ سارا جو بھی کچھ ہو رہا ہے دھاندلی اور الیکشن میں جو بھی کچھ یہ مسائل ہو رہے ہیں اس کے پیچھے آپ نے یہ کہنا ہے کہ چیف جسس پاکستان انوالو ہیں اور اس سے وہ یہ جو مقصد ان کا یہ تھا کہ جی اس سے جو مومنٹم ہے جو ٹوٹل جو نیرٹیو ہے پاکستان پاکستان تحریک انصاف کا ریگنگ کے مطلق اور پھر چیف جسس اگینس تو اس مومنٹم میں ایک جان پڑے گی اس پریس کانفرنس سے اور اس قسم کے الزامات سے پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی اس کے علاوہ یہ پورا کہ جی جو میں جو کہوں گا یہ بات نہیں ہے جو الزامات لگاؤں گا اس سے جو ہے کہ یہ پورے ملک میں چونکہ اوریڈی بات بات ہو رہی ہے تو پورے ملک میں یہ جو ہے یہ الیکشن کا پروسس جو ہے اس کے وہ داگدار ہو جائے گا شدید طریقے سے داگدار ہو جائے گا اچھا وہ کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے میں نے چیف الیکشن کمیسٹر جو ہے ان کے اوپر بھی میں نے اسی طرح سے الزام لگائے تاکہ یہ جو جتنا بھی یہ جو الیکشن پروسس ہے اس کو مشکوک بنایا جا سکے اچھا پھر یہ بھی کہ انہوں نے کہا چٹھا نے یہ بھی کہا کہ جی یہ بھی فیصلہ پہلے کا تھا کہ جی پریس کانفرنس جو میں کروں گا وہ میں اس طرح سے کروں گا اس دن کروں گا کہ جس دن پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سٹائک سٹائک نہیں بلکہ وہ پروٹس کر رہی ہوگی انہی الیکشن کے مطلق اور رگنگ الیکشن کے جو دھاندلی کے الزامات ہیں اس سلسلے میں وہ رگنگ کر مدب کر رہی ہوگی اور اسی لحاظ سے سترہ فروری کا فیصلہ ہوا اور آپ کو یاد ہے کہ جس دن تحریک انصاف کی جو ہے وہ پروٹسٹ ہو رہے تھے تو اسی دن یہ چٹھا کی پریس کانفرنس بھی ہوئی اچھا انہوں نے یہ کہا جی کہ پھر آگے انہوں نے کہا جی کہ میں نے کوئی بھی کسی قسم کا کوئی اب اب یہ سب کچھ بتا کے کہ جی کس طریقے سے پلاننگ ہوئی کس ایک ایک پی ٹی آئی کے ایک پرومیننٹ لیڈر کے ساتھ جس کے ساتھ ان کی دوستی اس دور میں ہوئی جو کہا تو وہ پی ٹی آئی کے گارنمنٹ تھی اور پنجاب میں وہ سیکٹری اور کہ مختلف پیک مو کے سیکٹری رہے اس دوران تو یہ پلاننگ کس طرح سے ہوئی اس میں کیا کیا ہوا کہ کس کس کو ٹارگٹ کیا جائے گا کیا مقاصد ہوں گے اس کے کس قسم کے الزامات لگائے جائیں گے اب یہ سب کچھ کہنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے آئی ڈیڈ نوٹ پاس ہیں انسٹرکشنز اور آرڈرز میں نے کسی بھی ریٹرننگ آفسر کو نہ کوئی ہدایات جاری کی نہ کوئی حکم جاری کیا کہ جی الیکشنز ڈیوٹیز میں آپ نے کسی ایک پارٹی کو یا کسی ایک کینڈیڈیٹ کو فیور کرنا ہے کسی دوسرے کینڈیڈیٹ کو آپ نے نقصان پہنچانا ہے میں نے کچھ بھی کسی قسم کی کوئی بھی ایسی آرڈر نہیں دیا نہ ہی کسی قسم کی منپلیشن ہوئی نہ ہی کوئی ریگنگ الیکشنز کو دوران ہوئی اچھا پھر وہ یہ کہ جی نہ ہی کسی بھی ریٹرننگ آفسر راول پرنیڈیڈوین کے کسی بھی ریٹرننگ آفسر نے میرے سامنے مجھے یہ یہ شکایت بھی نہیں میرے مجھے مجھے بھیجی یا درج کی میرے سامنے کہ جی کہیں پہ ریگنگ ہو رہی ہے یا کوئی اس قسم کا وہ جو باتیں مطلب ہے خود جو انہوں نے پہلے کی تھی انہوں نے کہا کہ کوئی بھی اس قسم کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا ریگنگر سے ریٹرنہ میں نے ہدایات دی نہ مجھ تک کوئی اس قسم کے شکایت پہنچی اچھا پھر انہوں نے کہا کہ میں نے کسی قسم کی چیف ایکشن کمیشنر سے کوئی بھی ہدایات مجھے کوئی ان کی طرف سے ہدایات یا کوئی آرڈر ان کی طرف سے بھی نہیں ملا کہ آپ نے کسی کینڈیڈیٹ کو فیور کرنا یا کسی کینڈیڈیٹ کے اگینس آپ نے یہ جو الیکشنز کو رکھ کرنا کہتے ہیں کسی قسم کا سو وہ کہتے ہیں کہ جی سترہ فروری دوہزار چوبیس کو جو بھی میں نے میری پریس کانفرنس تھی اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جی ایک اس کی وجہ سے ایک کیوس اور ایک میس پیدا ہوا پاکستان میں اور جس کے بارے میں نے کہا کہ میں بہت ہی زیادہ اس کے اوپر شرمندہ ہوں میں ایمبرسٹ ہوں اور اس بات کی اوپر میں میں اس بات کی اوپر بھی شرمندہ ہوں اور ایمبرسٹ ہوں کہ میں نے ایک مکمل طور کی اوپر فالس جھوٹی سٹیٹمنٹ پریس کانفرنس کی تھی ہے جھوٹے الزامات لگائے تھے جو اور پھر ایسے وہ الزامات ایسے بھی تھے جو کہ انٹی سٹیٹ تھے اور اس قسم کی پریس کانفرنس میں جو میں نے بات نہیں کی وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ٹوٹلی فالس کنکاکٹڈ انٹی سٹیٹ ان ملیشیس سٹیٹمنٹ تھی میری وہ اچھا انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ جو میری ایکٹیویٹی تھی جو میرا کنڈکٹ تھا جو میں نے جو بات کی اس سے بڑی ایمبرسمنٹ نہ صرف مجھے ہوئی بلکہ پوری جو ہماری براکرسی ہے اس کے لیے میں ایمبرسمنٹ کا ذریعہ بنا اور اس کے اوپر ان نے کہا کہ میں پوری کی پوری جو سروز سرویس ہے جو براکرسی ہے میں اس سے معذرت خواہ ہوں کیونکہ میں نے ان کی ریپیوٹ کے کو سیریسلی ڈینٹ کیا میں نے ان کی ریپیوٹ کے کو داغ دار کیا تو اور انہوں نے پھر یہ کہا کہ جی آئے ٹیک فل رسپونسیبیلٹی فور میرے ایکشنز ان سرنڈر مائیسیل بفور اتھارٹیز فور اینی کائنڈ آف لیگل ایکشن کہتے ہیں کہ میں اپنے جو ایکشنز ہیں میں ان کا پوری طرح سے میں ذمہ دار ہوں اور میں اپنے آپ کو سرنڈر کر رہا ہوں اتھارٹیز کے سامنے میرے مطلق جو بھی لیگل ایکشن لیا جائے یہ ہیں جناب لیاقتلی چٹا صاحب جن کا ضمیر جاگا تھا کچھ دن پہلے اور اب نہیں پتا کہ یہ ضمیر وہ والا ضمیر سچا تھا یا یہ والا ضمیر سچا ہے اس ضمیر کے ساتھ وہ ضمیر کیسے جاگا اور پھر آج کا ضمیر اگر جاگا اور وہ جھوٹا ضمیر تھا تو اس جھوٹ اس سچے ضمیر کو کسرہ سے جگایا گیا اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں سو میرا صرف اس کے اوپر جو دونوں ان کی سٹیٹمنٹس ہیں اس دن کی بھی اور آج کی بھی میں صرف یہ کہوں گا کہ اس دن کی بھی جو چٹا لیاقت چٹا نے جو کہا وہ مشکوک سٹیٹمنٹ تھی اور اس کے اوپر شک کرنے کے بہت سے ریزنز تھے اور آج کی بھی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ مشکوک حالات میں اور مشکوک طریقے سے دی گئی اور اس کے اوپر بھی بہت سے کوششن ماس ریز ہوتے ہیں سو یہ ایک اس قسم کا اپیسوڈ آیا جو الیکشن سے ریلیٹڈ کہ جو کہ میرے حال ہے کہ جو کہ دیفنیٹلی ایک امبیرسمنٹ تھی اور یہ امبیرسمنٹ شاید رہے گی الیکشن کمیشن اور پاکستان کے لیے لیکن اس سے زیادہ امپورٹن یہ ہے کہ جی جس شخص نے یہ بات کی اس کا پھر کیا کریکٹر تھا کہ جس نے کل کیا بات کی اور آج لوگ کیا بات کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے عزاق اللہ السلام و رحمت اللہ